قائد اعظم نے کہا تھا ان کو کہ آپ کو جنریشنز لگ جائیں گے ثابت کرنے کے لیے کہ آپ انڈیا کے ساتھ آپ کی لائلٹی ہے لیکن آپ کی کوئی نہیں مانے گا تو شاید وہ سٹیج آ چکی ہے دیتیانہات نے کہا تھا کہ اگر ایک لڑکی لیٹسے مسلم کوئی بیاتا ہے لڑکا تو ہم سو لڑکیں اٹھا لیں گے اور ابھی یہ جو عتیق احمد کا مردر ہوا ہے اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو اس سے کچھ دن پہلے یوگی دیتیانہ نے بڑا کلیر لی کہا تھا کہ ہم ان کے لیے زمین تانگ کر دیں گے پاکستان کو سپیشٹی یوگی دیتیانہ کے پروفائل کو بڑا ڈیٹیل میں سٹیڈی کرنا چاہیے اس کا جو نظریہ کیا ہے اس کا تھاٹ پوسس کیا ہے بھارت میں جو پڑھتا ہوا مذہبی تشدد ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو مسلمانوں کے گئے ہیں سپیشٹی بہت زیادہ آسٹرسائزیشن ہو رہی ہے اس کے اگینسٹ جو وائسز ہیں آل دو ابھی اٹھنا شروع ہوئی ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ لیکن تین بڑی وجوہات ہیں انٹرنیشنلی کا دیکھا ہے بھارت کا ایکنومک اور ڈیبلومیٹک کلاوڈ کافی زیادہ ہے ابھی بھی آپ دیکھیں برکس ہیں ابھی بھی انڈیپینڈنٹ پولیسی وید ریشیا سو اس کے اندر اس کو بہت زیادہ کور مل جاتا ہے اسی طرح ویس نے بھی اس کو کوششی کے اس کو اپنا ایک پیمپر چائلڈ یا ایشیا پیوٹ کے طور پر اس کو آگے لے کے آئے تو اس کا وہ خائدہ اٹھاتا ہے لیکن بھائی ان لارج اس کے اندر ابھی جو ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بھارت کے مسلمان اسپریشن ہوتا ہے اس کی آواز کس نے اٹھانی ہے اس کی آواز پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اس پر آواز اٹھائیں جس کے اندر انڈیان لیڈرشپ جو تھی انڈیان مسلم لیڈرشپ جو تھی اس نے ان کو بزر دبا کے رکھا چاہے وہ آزاد تھا اور بعد میں کونکسی مسلمان تھے یا اوکوپیٹ کشمیر میں یہ ہوا ہے عبداللہز تھے یا مفتیز تھے تو ایک خاص پیرمیٹر کے اندر رہا ہے کہ ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت ہے ایون اویسی جو ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں they have limitations تو مسلمانوں کو یہ کنونس کر لیا گیا ہے جی کہ ایک سیکلر بھارت میں ان کا سروائیول ہے تو پاکستان کا فرض بنتا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں we seem to be very very busy انٹرنل پلٹیکل ڈسکورس میں اتنا پھنس گئے ہیں کہ بلکل ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ باہر کیا ہے تو ایک ریزن یہ بھی ہے اور تیسری بڑی وجہ میں نے بتائی ہے کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا ان کو کہ آپ کو generations لگ جائیں گے ثابت کرنے کے لیے کہ آپ انڈیا کے ساتھ آپ کی لائلٹی ہے لیکن آپ کی کوئی نہیں مانے گا تو شاید وہ سٹیج آ چکی ہے اور آئی تنگ یہ تین چار بڑے ریزن ہیں کہ effectively بھارت کو at least informational domain میں نہیں روکا جا رہا ہے یہ ایک لارجر ریجنڈا ہے جس کے تحت آئی تنگ بی جے پی آگے موف کر رہی ہے جس میں ہندوتوار ریپبلک دوہزار تیس چوبیس میں انہوں نے ڈیکلیئر کرنا ہے اور اس کے اندر سب سے بڑی ریزسٹنس جو وہ سمجھتے ہیں وہ مسلمان اگر آپ ان کی ڈیموگرافک دیکھیں تو بائیس سے پچیس کروڑ کئی لوگ کہتے ہیں شاید زیادہ ہے تو تین بڑی تعداد میں وہاں پہ ہیں ابھی اگر آپ عطیق احمد ان کے بھائی کا مرڈر بھی دیکھیں تو انفرچنیٹلی یہ کسی بھی انسان کا مرڈر جو ہے جائز نہیں ہے لیکن یہ لوگ سبہ کے ممبر پی رہے ہیں اور پھر یہ نمبر اف ٹائمز اس کے اتر پردیش کے ممبر پی رہے ہیں اسیمبلی کے ان کا بھائی بھی ممبر رہا ہے اور آج اگر بھارتی میڈیا کو آپ دیکھیں ایون آپ سوشل میڈیا پہ جائیں وہ جو انہوں نے ان کا پروفائل لگایا ہوئے ہیں تو ان کو از ایک کرمنل اور گینگسٹر کے طور پہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اور ہندو کہہ رہے تھے جنرلی جو انٹرو کیا کہ یہ ٹھیک ہو گیا گینگسٹر تھا وہ مارا گیا اگر آپ دیکھیں ان کی جو لوگ سبہ ہے اس کے اندر یہ میرے سامنے ریپورٹ پڑی ہوئی ہے آئی ٹھیک لاسٹ جب الیکشن ہوا یہ انڈیا ٹوڈے کی بھی ہے اور باقی اخباروں نے بھی کہ ففٹی پرسنٹ جو لوگ سبہ کے ممبر ہیں آج انڈیا میں they have criminal record یا ان کے اوپر charges ہیں اس طرح ساتھ بھی پریگیا تھاکر ہے جس کے اوپر جنرل پروہیت کے مرڈر کا جنرل چارج ہے اور وہ بڑے آرام سے وہاں پہ بیٹھی تو اگر تو کوئی ہندو ہے یا بی جے پی سے تعلق رکھتا ہے اور وہ criminal recorder تو کوئی ایشو نہیں اگر مسلمان ہے تو اس کو پھر گینگسٹر ڈیکلیئر کیا جاتا ہے انفرشنیٹلی یہ پلیس کسٹیڈی میں ہوا اور دن دہاڑے ہوا اور اس پہ سوشل میڈیا پہ اس کو لائیو ٹیلی کاس کیا گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف جنرل نفرت ہے وہ کہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے تو آئی ٹھنگ دیزار سم اپ ڈریزن اور اس کو ہائیلائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو پہلے دو یہ تھا کہ چلیں آپ نے آسٹرسائز کر دیا اکنومک بائیکار ابھی دن دہاڑے سینئر ڈیڈیشپ کے مرڈر تک بات چلی گئی ہے سو یہ بڑی خوفناک چیز ہے اور ہو سکتا ہے اس کے بعد مسلم ریاکٹ کرنے اتر پردیش میں دفعہ ایک سو چوالی سے پہلے کرفی کوئی خبر آئی تھی اور جو مسلم کو انٹرگو کیا اسپیشٹی جو تھوڑے لبرل وائسن ڈائک وائر نے اور پرنٹ وائر نے تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ دہائی جو ہے آئی وٹ سے ایک نا انصافی ہے اور ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی ان ایمپیز کے ساتھ کس طریقے سے ان کو مارا گئے تو آئی ٹھنگ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جی جو یوگی دیتیانات کا پروفائل ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے اس پہ بلکہ ایک ہماری کلیگ ہیں دیلہ نوی نے آرٹیکل بھی لکھا تھا یوگی دیتیانات بی جے پیز نیو پوسٹر بوائر اور یہ تھا دوہزار اٹھارہ میں جہنوی میں اور اس میں پورا انہوں نے پروفائل دیا تھا اس کے اندر اتنے زیادہ مسلم دشمنی یا ہیٹرڈ ہے اور یہ ہی اس کا ای ٹھنگ طرح امتیاد ہے اس کے وجہ سے اس کو آگے لائے جا رہا ہے اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹیج پہ جب موڈی یا تو اگر لٹسے زیادہ اولڈ ایج ہو جاتی یا لٹسے انیبل ٹو کانٹینیو تو اس کو آگے لائے جائے گا زیادہ اس میں نفرت بھی ہے مسلمانوں کے اگنسٹ اس کا تعلق جائے بسکلی ہندو یوہ وانی سے تھا ایک یوتھ گروپ تھا جس کو یہ لیڈ کر رہا ہے اور اس کے جو تین چار سٹیٹمنٹس ہیں مسلم کے اگنسٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے خوفناک ہیں مسلم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں گوری گنیش اور نندی کے بجھے ہر مسجد میں رہا اسی طریقے سے اس نے کہا تھا کہ اگر ایک لف جہاد کا جو یوپی میں بہت زیادہ سختی کے ساتھ اس کے پر کام ہو رہا ہے وہ یہی ہے جی کہ دیتیانات نے کہا تھا کہ اگر ایک لڑکی let's say مسلم کوئی بیاتا ہے لڑکا تو ہم سو لڑکیں اٹھا لیں گے یہاں تک اور ابھی یہ جو تیق احمد کا مردر ہوا ہے اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو اس سے کچھ دن پہلے یوگی دیتیانات نے بڑا کلیرلی کہا تھا کہ ہم ان کے لیے زمین تنگ کر دیں گے تو ہی اسے نوہی جی پی یا رسیس کا جو نیا چہرہ ہے اور انفرچنیٹی نے کچھ کرنے والے کوئی نہیں ہے نہ انٹرنیشنلی ہے یا انٹرنلی ہے یا ان پاکستان سے اس پہ آواز نہیں بڑھتی اور بیتیانی زیادہ ڈقی پاکستان اور پرام میسٹر یا آ یکنیز اور اس کے اوپر ابھی سے ماہی خطہ کو ایک سٹیٹیگی بنانے کی ضرورت ہے اس کو کیسے ہنڈل کرنے کیا ہنڈال کرنے کیا ہے جو بی جے پی کی سٹریٹیجی ہے وہ بڑی افیکٹیو رہی ہے اگر آپ ہندوتوہ کی بیلٹ دیکھیں جو مین بیلٹ ہے اس کے اندر آپ کا اتر پردیش ہے جو ہے گجراز جو ہے براجستان مدی پردیش یہاں پہ جو کاؤ بیلٹس کے اندر انہوں نے مینلی انٹی مسلم جو سینٹیمنٹ اس پہ کام کیا ابھی ساؤت میں بھی آپ دیکھیں ابھی کرناٹک میں جو الیکشن ہو رہا ہے جس میں ٹوپیس سلطان کے اگینس بہت بڑی مومنٹ چل رہی ہے کہ جی وہ ازر اتلس رولر اس نے یہ کیا حالانکہ اس پیس جو ہے بہت تنگ ہو گئی ہے پہ کاؤزم کو پتہ ہے کہ 30 to 40 پرشنٹ ووٹ جو ہے یہ کاؤ بیلٹ میں پڑا ہوئے اور اگر وہ لے لیتے ہیں کہ جی ساؤت میں کیا اور یہ نوات وہاں پہ بھی ہندوتوہ کا انجندہ چل رہا ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ کانگرس کو دیکھیں تو they are also talking of soft ہندوتوہ مثلا کہ کشمیر میں اکوپیٹ کشمیر جب انہوں نے 370 اور 35A کو abrogate کیا تو you know very quickly congress supported it جیسا نرسی اور جو مسلم کے against laws لائے گئے اس میں بھی کانگرس سیٹ کے جی ہماری مجبوری ہے so basically جو soft ہندوتوہ ہے یہ hard ہندوتوہ ہے so something in between so کوئی space نہیں رہے گی ابھی جو politically راہول گاندی کو شکر ہے کہ مہاگٹ بندن بنایا جائے اور parties کو rally کیے جائے لیکن the way BJP اور RSS نے operate کیے اور the way Moody has basically let them بہت کم space رہ گی ہے especially جو مسلم ہیں sick community ہیں اسی طریقے سے آپ کے christians ہیں dalits ہیں تو it's a very tough time for the minorities coming up in India یہ پاکستان نے I think even جب موڈی کی 2014 سے پہلے projection ہو رہی تھی کہ he is the next prime minister تو اس وقت سے I think the strategy should have been worked out and foreseen کے how it's going to operate I think it is high time کہ پاکستان کو especially یوگی دیتینات کے profile کو بڑا detail میں study کرنا چاہیے اس کا جو نظریہ کیا ہے اس کا thought process کیا ہے why he is so anti-muslim اور اس کے اندر کتی ہیترد ہے and then this thing can be definitely incorporated into policy but most likely یہ ہی ہے کہ دیتینات ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو